یرمیہ چھتیس باب شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں یہ کلام خداون کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ کتاب کا ایک تمار لے اور وہ سب کلام جو میں نے اسرائیل اور یہودہ اور تمام اقوام کے خلاف تجھ سے کیا اس دن سے لے کر جب سے میں تجھے کلام کرنے لگا یعنی یوسیہ کے ایام سے آج کے دن تک اس میں لکھ شاید یہودہ کا گھرانا اس تمام مسئیبت کا حال جو میں ان پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں سنے تاکہ وہ سب اپنی بری روشتے باز آئیں اور میں ان کی بدکرداری اور گناہ کو معاف کروں تب یرمیہ نے باروک بن نیرہ کو بلایا اور باروک نے خداون کا وہ سب کلام جو اس نے یرمیہ سے کیا تھا اس کی زبانی کتاب کی اس تمار میں لکھا اور یرمیہ نے باروک کو حکم دیا اور کہا کہ میں تو مجبور ہوں میں خداون کے گھر میں نہیں جا سکتا پر تو جا اور خداون کا وہ کلام جو تو نے میرے موہ سے اس تمار میں لکھا ہے خداون کے گھر میں روزے کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا اور تمام یہودہ کے لوگوں کو بھی جو اپنے شہروں سے آئے ہوں تو وہی کلام پڑھ کر سنا شاید وہ خداون کے حضور منت کریں اور سب کے سب اپنی بری روشت سے باز آئیں کیونکہ خداون کا کہہر و غزب جس کا اس نے ان لوگوں کے خلاف اعلان کیا ہے شدید ہے اور باروک بن نیرہ نے سب کچھ جیسا یرمیہ نبی نے اس کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا اور خداون کے گھر میں خداون کا کلام اس کتاب سے پڑھ کر سنایا اور شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے پانچمیں برس کے نوے مہینے میں یوں ہوا کہ یرشلم کے سب لوگوں نے اور ان سب نے جو یہودہ کے شہروں سے یرشلم میں آئے تھے خداون کے حضور روزے کی منادی کی تب باروک نے کتاب سے یرمیہ کی باتیں خداون کے گھر میں جمریہ بن سافن منشی کی کوٹڑی میں اوپر کے سہن کے درمیان خداون کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر سب لوگوں کے سامنے پڑھ سنائی جب مکایہ بن جرمیہ بن سافن نے خداون کا وہ سب کلام جو اس کتاب میں تھا سنا تو وہ اترکار بادشاہ کے گھر منشی کی کوٹڑی میں گیا اور سب عمرہ یعنی علی سما منشی اور دیلائیہ بن سمیہ اور الناتن بن اکبور اور جرمیہ بن سافن اور صدقیہ بن ہنانیہ اور سب عمرہ وہاں بیٹھے تھے تب مکایہ نے وہ سب باتیں جو اس نے سنی تھی جب باروک کتاب سے پڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا ان سے بیان کی اور سب عمرہ نے یہودی بن نتنیا بن سلمیا بن کوشی کو باروک کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ تمہار جو تُو نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے اپنے ہاتھ میں لے اور چلا آ پس باروک بن نیرہ وہ تمہار لے کر ان کے پاس آیا اور انہوں نے اسے کہا کہ اب بیٹھ جا اور ہم کو یہ پڑھ کر سنا اور باروک نے ان کو پڑھ کر سنایا اور جب انہوں نے وہ سب باتیں سنی تو ڈر کر ایک دوسرے کا مون تاکنے لگے اور باروک سے کہا کہ ہم یقیناً یہ سب باتیں بادشاہ سے بیان کریں گے اور انہوں نے یہ کہہ کر باروک سے پوچھا کہ ہم سے کہہ کہ تُو نے یہ سب باتیں اس کی زبانی کیوں کر لکھی تب باروک نے ان سے کہا یہ سب باتیں مجھے اپنے موں سے کہتا گیا اور میں سیاہی سے کتاب میں لکھتا گیا تب عمران باروک سے کہا کہ جا اپنے آپ کو اور یرمیہ کو چھپا اور کوئی نہ جانے کہ تم کہاں ہو اور وہ بادشاہ کے پاس سہن میں گئے لیکن اس تمہار کو علی سما منشی کی کوٹلی میں رکھ گیا اور وہ باتیں بادشاہ کو کہہ سنائیں تب بادشاہ نے یہودی کو بھیجا کہ تمہار لائے اور وہ اسے علی سما منشی کی کوٹلی میں سے لے آیا اور یہودی نے بادشاہ اور سب عمران کو جو بادشاہ کے حضور کھڑے تھے اسے پڑھ کر سنایا اور بادشاہ زمستانی محل میں بیٹھا تھا کیونکہ نوہ مہینہ تھا اور اس کے سامنے انگیتھی جل رہی تھی اور جب یہودی نے تین چار ورک پڑے تو اس نے اسے منشی کے کلم تراش سے کاتا اور انگیتھی کی آگ میں ڈال دیا یہاں تک کہ تمام تمہار انگیتھی کی آگ سے بھسم ہو گیا لیکن وہ نہ ڈرے نہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے نہ بادشاہ نے نہ اس کے ملازموں میں سے کسی نے جنہوں نے یہ سب باتیں سنی تھی لیکن الناتن اور دلیہ اور جمریہ نے بادشاہ سے عرض کی کہ تمہار کو نہ جلائے پر اس نے ان کی ایک نہ سنی اور بادشاہ نے شہزادہ پر حمیل کو اور شریعہ بن عزریل اور سلمیہ بن عبدیل کو حکم دیا کہ باروک منشی اور یرمیہ نبی کو گرفتار کریں لیکن خداوند نے ان کو چھپایا اور جب بادشاہ تمہار اور ان باتوں کو جو باروک نے یرمیہ کی زبانی دکھی تھی جلا چکا تو خداوند کا یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ تُو دوسرا تمہار لے اور اس میں وہ باتیں لکھ جو پہلے تمہار میں تھی جسے شاہِ یہودہ یہو یقیم نے جلا دیا اور شاہِ یہودہ یہو یقیم سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تُو نے تمہار کو جلا دیا اور کہا ہے کہ تُو نے اس میں یوں کیوں لکھا کہ شاہِ بابل یقیناً آئے گا اور اس ملک کو غارت کرے گا اور نہ اس میں انسان باقی چھوڑے گا نہ حیوان اس لیے شاہِ یہودہ یہو یقیم کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو دعوت کے تخت پر بیٹھے اور اس کی لاش پھینکی جائے تاکہ دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اور اس کے ملازموں کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا اور میں ان پر اور یورشلم کے باشندوں پر اور یہودہ کے لوگوں پر وہ سب مصیبت لاؤں گا جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا پر وہ شنوا نہ ہوئے تب یرمیہ نے دوسرا تمار لیا اور باروک بن نیرہ منشی کو دیا اور اس نے اس کتاب کی سب باتیں جسے شاہ یہودہ یہو یقیم نے آگ میں جلایا تھا یرمیہ کی زبانی اس میں لکھی اور ان کے سوا ویسی ہی اور بہت سی باتیں ان میں بڑھا دی گئیں ہو剑 اشترالی یرمیہ